سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جنگ صفحین کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بدبخت کے ہاتھوں شہید ہوئے تو امت مسلمہ حضرت معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی نے بھی اس وقت بہت ہی زیادہ سمجھداری سے اور صبر سے کام لیا تاکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے اور اختلافات دور ہو جائیں اس لیے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر باید کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کی بیعت کے بعد ان پر بہت زیادہ اتمنان ہو گیا اس لیے انہوں نے حضرت محمد بن حنفیہ یا محمد بن علی رحمت اللہ تعالی کو اپنے پاس دارالحکومت میں بھلایا جب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے دارالحکومت دمشق تشریف لائے تو آپ کو شاہی احزاز و اکرام سے نوازا گیا آپ کئی مرتبہ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ بادشاہ ایک دوسرے کو خیریت معلوم کرنے کے لیے کچھ تحیفیں بھیجتے ہیں اور قیمتی تحیف کے تبادلے سے خوشی محسوس بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ نے ملک کی عجیب و غریب اور قیمتی اشیاء کے تبادلے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ یہ دستور میرے اور آپ کے درمیان بھی رائج ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمتی تحیف اور دل پسند اشیاء کے تبادلے کے لیے رضا مندی کا اظہار کر دیا روم کے بادشاہ نے اپنے ملک کے دو عجیب و غریب قسم کے آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجے ایک بہت لمبا ترنگا تھا قد کی لمبائی حیرت انگیز تھی یوں معلوم ہوتا جیسے جنگل میں ایک انتہائی لمبا درخت کھڑا ہے یا کوئی انچا مینار ہے دوسرا بہت زیادہ طاقتور تھا اسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی چیر پھار کرنے والا دریندہ کھڑا ہوا ہو ان کے پاس روم کے بادشاہ کا ایک خط بھی تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کیا آپ کے ملک میں لمبائی اور طاقت کے لحاظ سے ان جیسا کوئی شخص ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط کھڑ کر حضرت امر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اتنا لمبا آدمی بلکہ اس سے بھی دو قدم آگے ہمارے پاس ہے اور وہ ہے قیس بن سعید بن عبادہ رہا اس دوسرے شخص جیسا طاقتور تو آپ بتائیں وہ کون ہو سکتا ہے حضرت امر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے ملک میں دو شخص طاقت میں اس سے بڑھ کر ہیں ایک محمد بن حنفیہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور دوسرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں دار الحکومت سے بہت دور رہ رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا محمد بن حنفیہ تو ہم سے دور ہیں حضرت امر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا خیال ہے امیر المومنین وہ اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے ایک رومی شخص کے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں اسلام کے عزت کی خاطر وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قیس بن سعید اور حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالی کو بلایا جب مقابلے کے لیے مجلس مناقض کی گئی تو حضرت قیس بن سعید رحمہ اللہ تعالی نے دھوتی بان کر پاجامہ اتارا اور اس رومی شخص کے سامنے پھینک دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس پاجامے سے ہی اپنا قد ناپ لو اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ پاجامہ پھینکنے کے بعد اس سے کہا یہ پہنو اس نے پاجامہ پہنا جو اس کے گلے تک پہنچ گیا اہل مجلس یہ منظر دیکھ کر ہنس دیئے حضرت قیس بن سعید رحمہ اللہ تعالی کا قد اس سے کئی زیادہ لبا تھا رومی یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور پھر حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی نے اپنے ترجمان سے کہا انشاء این یجلسا وَأَقُونَ اَنَا قَائِم سُمَّ يُعْتِينِ يَادَهُ یہ شخص جو میرے مقابلے کے لیے آیا ہوا ہے یعنی اس رومی سے کہو اگر وہ چاہے تو بیٹھ گئے اور میں کھڑا رہوں اور وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے فَإِمَّا أَنْ أُقِيمَهُ وَإِمَّا أَنْ يُعْدَانِ یا تو پھر بازورِ ہاتھ یعنی بازورِ بازو میں اسے کھڑا کر دوں گا نہیں تو اگر وہ اتنا طاقتور ہے تو مجھے کھینچ کر زمین پر بٹھا دے وَإِنْ شَعَ فَلْيَكُنْهُ الْقَائِمُ وَأَنْ الْقَائِدُ ہاں اگر وہ چاہے تو وہ کھڑا ہو جائے میں بیٹھ جاتا ہوں اس صورت میں وہ مجھے کھڑا کرے اور میں اس کو بٹھاؤں گا جس نے کھڑا کر لیا اگر اس نے مجھے کھڑا کر لیا تو وہ جیت گیا اور اگر میں نے اسے کھینچ کر بٹھا دیا تو میں جیت گیا اس طرح ہم دونوں اپنی طاقت کا مزہرہ بھی کر لیں گے تو پھر رومی نے بیٹھنے کو ترجیح دی حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے آنے واحد یعنی ایک ہی جڑکے میں زمین سے اوپر کھڑا کر دیا لیکن رومی حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی کو بٹھانے میں ناکام رہا رومی کے سینے میں قومی غیرت ابر گئے اس نے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ نے بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو ایک ایسا زوردار جھٹکہ دیا جس سے وہ زمین سے آ لگا اور ایسا الپلٹ ہونے لگا جیسے اس کا بازو کندے سے الگ ہو گیا ہو مقابلہ ختم ہو گیا دونوں رومی شرمندہ اور پشیمان اپنے بادشاہ کے پاس اپنا سامو لے کر واپس لوٹ گئے تو دوستو یہ بہادر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بیٹے تھے ان کا نام محمد تھا ابو القاسم کنیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزن اور حضرت حسن حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ زہرہ کے انتقال کے بعد کئی شادیاں کی ان بیویوں میں ایک خاتون خولہ المعروف بیہی حنفیہ تھی محمد بن حنفیہ انہی کے وجود سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملے تھے اور حضرت محمد بن حنفیہ علم و تقویہ کے اعتبار سے بہت بڑے تابعین میں سے تھے تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی جو ہم نے آپ کے گوشے گزار رکھی ہے کہ ہمارے بڑے اس طرح اسلام کے لیے اپنے تن مندھن سب کچھ کو قربان کر دیتے تھے اگر اسلام کے عزت کے خاطر انہیں کشتی بھی لڑنی پڑتی تھی تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتے تھے انہیں نے ہر طریقہ اپنا کر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی امید کرتوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کمیٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ای ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیلکی نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں ملتے ہیں دوستو کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ